اللہ علیہ وسلم کرام المتقین المخلصین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیوگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ کو ہنور پر براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزمان ڈاکٹر محمد وقاس چافر کے ساتھ ناظرین این کرام جب ہم قرآن پاک پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہارہا لفظ ایسے نظر آتے ہیں جو اللہ تعالی نے ریپیٹ کی ہیں جنت کا ذکر جہنم کا ذکر روزے کا ذکر حج کا ذکر اس میں سب سے بڑھ کا جو عبادات کے اندر سب سے زیادہ ذکر ہے وہ نماز کا ہے اور نماز سے بھی زیادہ اگر آپ غور کریں قرآن پاک پر تو سب سے زیادہ جس چیز کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے وہ کائنات پر غور کرنا ہے تقریباً سات سو اٹیس مرتبہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کائنات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے اب اس میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پر غور کریں گے اور قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہماری چیز یہ واضح ہوگی کہ ہم نے کائنات پر غور کرنا ہے ہم نے کائنات پر پھیلی ہوئی اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالی کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان پر غور کرنا ہے اور جب ہم ان پر غور کریں گے تو ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک ہے اور آپ کو ہر چیز میں وحدت کی آواز آئے گی اور وہ وحدت الہ ہے اور وہ الہ اللہ کی سوا اور کوئی نہیں ہے اس لئے ناظرین کرام جب ہم اللہ تعالی کی تخلیق کردہ چیزوں پر غور کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کا اور خالق کا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہوتا جائے گا پختہ ہوتا جائے گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کو آپ دیکھ لیں یا میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں آپ بھی سٹڈی کرتے ہوں گے ملتے ہوں گے یہ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ زیادہ اللہ کی قریب ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ انہوں نے اس پیس پر غور کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی تخلیق کردہ انسان اس پر غور کرتے ہیں جب سرجنیاں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ جو نظام چل رہا ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ ذات ذات الہی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کے ساتھ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق تعالی فرمائے جی پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے سادات میں سے ہیں میری مراد پیر مفتی سید شہباز سیفی صاحب سے ہے ان کو سلام عقید پیش کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ان کے ساتھ جی آپ ان کی بھی زیارت کرتے رہتے ہیں یہ حکیم بھی ہیں مفتی بھی ہیں میری مراد مفتی کیسر شہزاد نائیمی صاحب سے ان کو بھی سلام عقید پیش کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دونوں مہمانوں کا جی مشکور ہوں دونوں پروگرام میں تشریف لائے تو ناظرین کرام جس طرح میں نے اپنی انٹرو میں بات کہی کہ اصل میں کائنات پر غور کرنے کا مقصد بھی یہی ہے آپ اگر اسی چیز کو لے لیں کہ ہر چیز کے اندر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ اس وقت نیکی بن جاتا ہے جب اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنا یا اللہ اور اس کے رسول کی تلاش ہے یا عرفان الہی چاہنا ہے اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کا عمل جو ہے وہ نیکی میں کنورڈ ہو جائے گا اسی لیے اللہ تعالی نے اتنی مرتبہ قرآن پاک میں حکم دیا کہ آپ کائنات پر غور کریں ناظرین کرام جس طرح ہم نے یہ بات کو شروع کیا ہے اس کے اندر میں چاہوں گا کہ میں علماء سے بھی سوالے سے رائے لوں اور میں پوچھوں کہ جس طرح کائنات پر غور کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس کے اندر اور بھی کوئی حکمت ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حبارے میں کیا کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے وہ اس حبارے میں کیا فرماتے ہیں جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اور صورت اندازم میں آپ نے رب کائنات کی سننائی کاری گری پر اور قرآن مقدس کی حوالے سے رب کائنات نے ہمیں جو غور و فکر کا حکم جی ایسا ہی جو غور و فکر کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور یہ جو غور و فکر کی جس طرح اپنا مختصہ بات کر رہے ہیں غور و فکر کرنے کی حوالے سے یعنی آپ چیزوں کو مائنوٹلی دیکھیں آپ مائنوٹلی سٹڈی کریں اور جس طرح اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے کیا اللہ تعالی نے تمہیں جو عقل سے نوازہ اس کا مقصد کیا ہے یعنی یہ جو جسم اللہ تعالی نے دیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے یہ کائنات جو بنائی ہے اس کا ایک مقصد ہے اس مقصد کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو ان تمام مقاصد کے اندر جو ایک ہی چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر الہ چھپا ہوا ہے اور آپ اگر صوفیہ کی طرف جائیں تو آپ کو دو نظریات ملتے ہیں ایک ہے وعدت الوجود کا اور ایک وعدت الشہود کا حالانکہ اگر آپ اس کے اوپر بغور اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ دو ڈیفرنٹ اینگل سے نظر آئیں گے وعدت الشہود آپ کو الگ دے گا اور وعدت الوجود آپ کو وہ الگ رائے دیتا وہ نظر آئے گا حالانکہ ان کے اندر بہت بڑا تضاد ہے لیکن اگر آپ اس چیز کے اوپر اور غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں بات ایک ہی کر رہے ہیں یعنی مثال کے دور پر علامہ ابن عربی ہیں جو موجد سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے وعدت الوجود کا نظریہ پیش فرمایا اور ان کے بہت بڑے نقاد ان کے بہت بڑے شہود کا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ ساری عمر مخالفت کرتے رہے ابن عربی کی اور جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بھی اپنے سرانے کے نیچے یہ لکھ دیا تھا کہ جو بات ابن عربی نے کہی بات وہی سچ ہے لیکن اینگل مختلف ہے لیکن جو ابن عربی بات فرما رہے تھے وہ بھی وہی بات تھی تو اگر آپ ان دونوں باتوں پر غور کریں کہ دونوں نظریات اگر آپ دیکھیں آپس میں ڈکراتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ ان دونوں نظریات کے اندر جھانک کر دیکھیں گے منوٹلی دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدت کی اللہ تعالیٰ ہی کا یہ سب کچھ ہر چیز کے اندر فرط یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز کے اندر آپ کو رب نظر آتا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس بات میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشاندہی کرتی ہیں تب بھی بات ٹھیک ہے تو دونوں نظریات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب پروگرام میں کالز کا آغاز کریں گے جی اور پہلی کال لیتے ہیں دیکھتے کون کہاں سے اسلام علیکم ڈروپ ہوگی جی کال اور جس طرح میں یہ گفتگو کر رہا تھا اسی کے اندر میں جو ہے وہ دوبارہ سے میں کہوں گا کہ اس بات کو ہم آگر بڑھائیں گے اور مہمانِ گرامی سے اگر ہمیں ٹائم ملا اگر کالز کے دوران ہمیں ٹائم ملا تو ہم پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے لیکن آپ ایک کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھائی جی میرا نام بلکیس ہے میری ماں کا نام زینب دید بھی ہے مجھے میں بہت زیادہ پریشان ہوں مجھے کافی سالوں سے موروں کی تکلیف ہے اب شوگر بھی ساتھ میں ہو گئی ہے اور دردوں کی دوائیں کھا کھا کے نیدے کا بہت زیادہ پرابلم ہے نیدے کا اثر ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں اب کیا کروں میں نے بہت علاج پر آیا بہت دوائیں کھا ہی ہیں لیکن مجھے کوئی ارام نہیں آرہا گرائیں میرے بانی دعا بھی سرما دیں اللہ تعالیٰ کھا دیں میری بانڈ ڈاکٹر چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو ڈاکٹروں نے دعا دے دیا وہ داکٹریں کہتے ہیں آپ کی اڈیاں بہت کمزور ہیں اس حوالے سے آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا دعایاں دے دیتے ہیں دعایاں کھا 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 میرا مید ایک آنسر بن گیا لیکن مجھے ارام نہیں آرہا جی جی چلیں آپ کو بتاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ کے لئے ہم دعا گو بھی ہیں اور اگر کچھ وظیفے کی صورت میں ہے تو یہاں پہ مفتی صاحب موجود ہیں مفتی شہباد صحیفی صاحب ان سے پوچھتے ہیں آپ کی بارے میں وہ کیا رائے دیتے ہیں کیا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں جی حضور میری بہن پریشان بلکل بھی نہ ہوں اور محیوسی تو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی رامہ سے بھی محیوس نہ ہوں اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے ہوئے پاک کے صدقے آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے گا ایک وظیفہ میں ارس کر رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیتون کا تیل لے کر اس پر آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مقدسہ ہے آخری رکوے سورہ بنی اسرائیل کا پندرمہ پارا ہے اس میں ایک آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہ آیت مبارکہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینی ہے اور یہ اس تیل پہ دم کر لیں اس تیل کو موروں پہ لگائیں انشاءاللہ اُلَذید اس سے آپ کی جو اس وقت آپ نے یہی آیت جو آپ کو بتائی ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکو کی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اس سے درد والی جگہ پر رکھ کر ہاتھ رکھ کے تین مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے اور ہاتھ پہ پھونک مار کے اس جگہ پہ پھیر لیں تین مرتبہ اس طرح سے پھونک مار لیا کریں انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کا جو درد ہے تو ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تمدرستی عطا فرمائے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ جی بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سیفی صاحب نے آپ کو بتایا میری بہنہ آپ اس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم حلو اسلام علیکم سلام علیکم اچھے سے نبائی وغیرہ بھی لے رہے ہیں لیکن شروع میں کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اچھا تو آپ نے ڈاکٹر کو پاپر چک کر رہا ہے آپ نے آسف بلا رہا ہے والدہ کا نام کلسوم اختر ہے آپ نے جاپ کے لیے کافی اپلائی کر چکا ہوں انٹریو وغیرہ بھی دیئے ہیں لیکن ابھی تاک جاپ کا کوئی نہیں ہو رہا کہ کال شاہل نہیں آ رہی چلیں برائی مربانی کوئی وظیفہ بلنے رہے ہیں جی جی دونوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کیے دونوں کے جواب دیتے ہیں مفتی کیسے شہداد نائمی صاحب سے پوچھتے ہیں دونوں کا جواب لیتے ہیں جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی وآصحابی وآزواج سیدنا مولانا محمد مبارک وآلیم صلی علیہ محترم بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدہ محترمہ کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خدمت کرنے کی اور اس کا عجل حاصل کرنے کی دفعی کتاب فرمائے اور خود بھی نماز پڑھا کریں گھر والوں کو بھی نماز کی جائے وہ تلقین کریں وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ کریلے کا عرق اگر مل جائے کہیں سے تازہ تو اپنی والدہ محترمہ کو صبح نہار مو ایک کپ پلا دیا کریں اس پر اکیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اکیس بار سورہ فاتحہ اولہ خدرشیف پڑھ اس پر دم کر دیں اور کریلے کا عرق جو ہے وہ صبح نہار مو انہیں ایک کپ پلایا کریں اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو تین بار یا اللہ یا سلام یا حفیظ اولہ خدرشیف کے ساتھ یہ ان پر دم کر دیا کریں انشاءاللہ وہ رحمان بہت جلد وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی اللہ تعالی نے جس طرح انہوں نے بتایا کہ کریلے کے اندر واقعی بہت بڑی تاثیر رکھی ہے اس حوالے سے تو اس پر بھی کریں وظیفہ بھی جائی رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور خیر کرے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب والیکم سلام جی میں سادیہ بول رہی ہوں خدرش شام تین سے جی سادیہ بہن کیا پوچھنا جاتی ہیں آپ جی میں پوچھنا جاتی ہوں لیڈ ماں پہلے ہماری کیسٹی اچھی میرے بھائی کی اچھا ٹھیک ہے لیکن ابھی تاک کچھ راغ نہ مل سکا لوگوں نے پڑھائی بتائی رضائط بھی ہم نے بہت زیادہ کی ہیں دیر ماں سے تقریبا رضائط نہیں پڑھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ڈیٹا بیس کی بنیاد پر بہت اچھی باتیں پتا بھی چلی ہیں ابھی تاک پتا نہیں چلا کوئی استخارہ لوگ کہہ رہے ہیں کروائیں آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے ویسے جی سر ایف آئی آر کٹوائی ہے اس حوالے سے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہے دیتا جو موبائل کے کنیکشن لنک سے ہوتے ہیں وہ بھی سب کچھ کروایا لیکن ابھی تاک کچھ پتا نہیں چل سکتا چلیں اللہ خیر کرے گا نام بتا دیں ان کا جی بھائی کا نام بتا دیں مہتاب احمد چلیں آپ کو پتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی ہے سحفی صاحب سے پوچھتے ہیں سوالے سے چوری ہوئی ڈکیتی ہوئی ہے ڈیڑھ ماہ ہو گیا لیکن پتا نہیں چلنا کوئی سراغ نہیں مل گا میری بہن ایک آیت مبارکہ میں آپ کو عز کرتا ہوں صدق دل کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس آیت مقدسہ کو پانچ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور جس بھائی کی ڈکیتی ہوئی ہے اگر وہ خود پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اور یہ پڑھ کے اس کی تلاش کے لیے نکل جائیں جو سٹرگل کر رہے ہیں یا جو قانونی کاروائی ہے یا دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے جائیں اور راستے میں جو ملے اس سے اس کا ذکر کریں اپنی ڈکیتی کے حوالے سے اور پوچھتاچ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کوئی ایسا بندہ ملائے گا جو آپ کو آپ کی ڈکیتی کے حوالے سے انشاءاللہ پوری خبر آپ کو دے دے گا یا آپ کے چور جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے وہ آیت مبارکہ ہے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ ہے دوسرا پارہ ہے آیت نمبر 157 ہے 157 نمبر آیت ہے اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم مرحمہ و اولائکہ ہم المختدون یہ آیت مبارکہ پانچ سو مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد تلاش کے لیے نکل جائیں روزانہ یہ پڑھیں اور پھر تلاش کے لیے نکل جائیں اور راستے میں اسے پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز یہ مجرب اور عزمودہ یہ وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے عبیب پاک کے صدقے جو آپ کی چوری ہے اس تک آپ کو انشاءاللہ ضرور پہنچا دے گا جزاک اللہ جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی سر میں بھائی آپ ٹی وی کا والیم بند کر دیں میربانی آپ کی آواز نہیں آرہی جی 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 کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں جو بھی کام کر دوں تو ہمارا راہ بند ہو جائے راہ بند ہو جائے ہمارے لئے سیارہ کریں والدہ کا نام بتائیں آپ ریشن جان اب آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی ہے علی بادشا صاحب آپ کو بتاتے ہیں کیسے شہداد نائمی صاحب کہ آپ کا کام کیسے خراب ہو جاتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے اور اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں جی حضور جی بھائی سے ایک دارش ہے کہ نماز کا احتمام کیا کریں نماز پانچ گانہ جو ہے پابندی سے پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں وظیفہ بتا دیتے ہیں آپ کے لئے وہ چلتے پھرتے آپ کھلا پڑھتے رہا کریں حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصید یہ وظیفہ آپ نے چلتے پھرتے کھلا پڑھتے رہنا کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے چاند دنوں کے اندر آپ کی جو پریشانی ہے یہ بہتر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا فرما دے گا جزاک اللہ جی آپ کو مکمل بتا دیا انہوں نے اس حوالے سے کہ آپ گئے جئے گا اور یہ وظیفہ جائے رکھیں علی بادشاہ بھائی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کام خراب نہیں ہوگا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت وآلیکم سلام جی سر میں محمد اقبال آف کالا ہوں جنڈ دلائٹک سے آپ کو اور آپ کے صاحب جو علماء بیٹھے ہیں ان صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم وآلیکم سلام جی اور سورولی صاحب کو سپیشل میری دعاوں کی اطیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی مصیفہ ہیں ہمارے لئے دعا کریں آمین جی آمین اور ہم جب میں جب قرآن پاک کی تلاوت پر بیٹھتا ہوں یا ہم سب شام کو مثل دیود پاک سجاتے ہیں یا ویسے ہی کوئی آیت پڑھنا چاہتا ہوں کوئی وزیفے کے طور پر دے دم غنودگی نیند اور بالکل وہ سستی اور قاہلی سے آ جاتی ہے وہ باس ہی ہمارے لگ جاتا ہوں اس کے لئے بڑا تنگ وہ ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام کی مصیف بڑی پریشانی ہے اور اسے جذت میں بھی کمی ہے اور پریشانیوں نے گھیڑا ہوئے اللہ فرحاتے ہیں تو ورکی صاحب سے گوانی شاہد کیجئے اگر جواب دے جئے تو چیز ہے ورنہ کوئی بات سوچو جو بھی جواب دے نہیں جناب ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں جی آپ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکتیں دے اور آپ کے تمام مسائل حل کریں اور جس طرح آپ نے درد دل کے ساتھ کہا کہ میں محفل سجاتا ہوں نماز کا احتمام کرنے کوشش کرتا ہوں سرکار دو عالم کے درد و سلام پر نہیں کوشش کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں ضرور برکتیں دے گا آپ کے معاملہ درست کرے گا وظیفہ جو ہے وہ پیر صاحب سے کوشش لیتے ہیں وہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یہ لگن ہے اور میں اکثر اس وقت خوش ہوتا ہوں جب خاص طور پر کوئی اس حوالے سے سوال کرتا ہے کہ روحانیت میں ترقی ہو یا نیکی کاموں میں جل لگے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے آپ ہر نماز کے بعد لا حولہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اور جب یہ کیفیت ہونے لگے آپ نے اس وقت اس جو ہے نا وہ وظیفے کو فورا پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی زیر میں آپ سے جو یہ کیفیت ہے غنودگی والی اور یہ سستی والی انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائے گی لیکن آپ اسے جاری رکھیں جب آپ کی لگے آپ کا مزاج کیا بہتر ہو گئے اب وہ مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے تو آپ نے منیمم تین سو مرتبہ ڈیلی پھر آپ کسی ایک وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے لا حولہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسے آپ نے روٹین میں جو ہے نا وہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہ شکایت نہیں ہوگی جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ اور جب یہ کیفیت تو اس وقت آپ لا تزاد پڑھیں اور جب ٹھیک ہو جائے معاملہ تو تین سو تیرہ اپنے روزانہ کے ورد میں اور معمول میں رکھیں انشاءاللہ اللہ کا خاص فضل ہوگا اور آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائے جزاک اللہ جزاک اللہ صحفی صاحب نے آپ کو بتایا جی کال میں اپنا ٹوٹل ڈیٹیل بتا دی آپ کو اللہ تعالی خیر کرے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا بڑا کرم کیا نام ہے آپ کا صاحب میرے نام ضرین خان ہے صاحب میں لطبوں ہوئے ہوئے تو اس کے بارے میں معلومات کرنی میں کہ صاحب یہ آنکھ ایک پانی ہو رہی ہے تھوڑا سو اچھا بولیں میرے بھائی مسئلہ دوبارہ بتائیں تھوڑا اچھا بولیں اس کے بارے میں مجھے لطبہ ہوا ہے نا تو اس کے بارے میں معلومات چلنی ہیں کہ صاحب سے کوئی رضیقہ بتائیں کہ ایک آنکھ بند ہو رہی ہے اور موں بھی تھوڑا سا پیڑا ہے کب سے آئیے پرابلم آپ کو کب سے پرابلم ہے یہ یہ دس پندرہ دن ہو گئے اللہ تعالی خیر کرے گا والدہ کا نام بتائیں جی سنیارہ بھی چلیں آپ کو بتاتے ہیں پری پریشانی کی بات ہے اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو جلد صحیح دی آپ کرے اور لقوہ کی یہ جو مرض آپ کو لگی ہے اس سے اللہ تعالی آپ کی جان چھوڑا دے جلدی سے جلد مفتی کیسے شداد نائمی صاحب سے پوچھتے ہیں سوالے سے اللہ کریم اپنی حبیب کے شدکے سے آپ کو صحت ادا فرمائے اپنا میڈیکلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لازمی طور پر جاری رکھیں ساتھ اپنے پیزشن سے ڈاکٹر سے طبیب سے جس سے آپ لاج کروا رہے ہیں اسے سلسل رابطے میں رہیں اپنا بلیڈ پیشر ریگولر چیک اپ کریں اس کا اور کنٹرول رکھیں اس کو اور ساتھ وظیفہ کریں یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا قویو یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا قویو اراد کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تین سو تین بار اولہ خدرور شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر جائے و دم کر لینا ہے اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ بار سورہ فاتحہ اولہ خدرور شریف کے ساتھ اسی چیز پر دم کر کے پانی پر اسے پی لیں اللہ کریم انشاءاللہ سانی پیدا فرمائے آپ اسے حضرتہ فرما دے جائیں جیسے بھائی آپ کو بتایا آپ اس پہ عمر کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری سے آپ کو چھٹکارہ دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اس پہ عمل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور کوشش کیا کریں کہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے اس کے اندر آپ اس کو کنٹینیو رکھا کریں اور اگر آپ کو اس کے نتائج نہیں بھی مر رہے تب بھی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور خیر فرما جاتا ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی سب سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کر دیں آپ میروانی جی میری والدہ اس کے جس میں جیسے کیونٹیاں یا کیوڈیاں نہیں چلتی جی جی اس طرح چلتی ہیں تو اس کو آرام نہیں جا رہا ہے ڈاکٹر سے بھی بہت چیک کروایا ہے لکٹرز کیا کہتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں لکٹرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بلڈ بھی چیک کروایا سب کچھ کروایا اچھا پورے جسم میں اس طرح چلتی ہیں ہاں جیسے کیونٹیاں نہیں چلتی جی جی پورے جسم بھی اس طرح چلتی ہیں کیا نام ہے آپ کی والدہ کا میری والدہ کا نام بکھا میبیہ اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں کوئی روحانی علاج پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اپنا صحیفی صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے جی حضور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کچھ حصہ ہے جو میں اس کر رہا ہوں اسے آپ نے سات مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارکے مریضہ کو کہیں کہ اپنے جسم پہ پھیر لیں وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اتنا حصہ قرآن پاک کی اس آیت کا آپ نے پڑھنا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے یہ پڑھ کے آپ نے سات مرتبہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں پھر سات مرتبہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں یعنی تین مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور یہ جاری رکھیں ساتھ میں آپ ہمارے چینل کے اڈریس پر آپ ایک لیٹر بھیجیں جوابی لفافے کے ساتھ تو یہاں سے آپ کو ہم کچھ تعویزات یہاں سے بھیجیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے برکت سے آپ کی والدہ کو صحت اور تندرستیت آپ فرمائے گا انشاءاللہ جی ہم بھی دعا کو ہیں آپ اس پہ عمل کریں اور جس طرح سیفی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ایک خط بھی بھیج دیں اور جوابی لفافے کے ساتھ بھیجئے گے تاکہ آپ کو تعویزات جلد جلد پہنچائے جا سکیں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے سلام علیکم والیکم سلام جی جی کیا نام ہے آپ کا خوشی محمد جی جی خوشی محمد صاحب کہاں سے باگ کر رہے ہیں آپ بکھر سے بات کروں سار پہلے بھی ایک مہاں سے زیادہ ہوگی آپ کو کال کی میں بہت غریب آدمی مازور ہوں ایک لازم سے اور کاروبار بن گا ہے اللہ قرآن فرمائے سوشمن زیادہ ہو گیا آپ دوست ٹھوڑے ہیں آپ نے سوی شریف بتائی کہ وہ میں اللہ قرآن فرمائے ہر نماز کے بعد پڑھ سا و کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جن سے آپ نے پوچھتے وہ یہ آج موجود ہیں بروگرام میں جی موجود ہے سر آچھے چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں سیفی صاحب سے آپ نے پوچھا تھا جی جی چلے وہ آپ کو بتا کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے آن پڑھو سر مجھے کوئی شخص بھی بتائیں اور ایت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں ان پڑھو دیوی دیور میں چلے شکریہ جی آپ کو بتاتے ہیں خوشی محمد صاحب آپ کو دوبارہ بھی ایک ماہ پہلے بتایا تھا جو وظیفہ اب وہ وظیفہ جو ہے دوبارہ سے پوچھ لیتے ہیں اگر اس کی کنٹینیو رکھنا ہے یا اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے سیفی صاحب سے سوالے سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں جو وظیفہ میں نے بتایا تھا جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑا وظیفہ تو میں پڑھ نہیں سکتا تو یقینا پھر وہ اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ پہلے میں نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ الملیک الحق المبین چیک ہے تو اگر وہ آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ ایسا کیجئے اللہ تعالیٰ کے دو اسمائے گرامی ہیں ان دونوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے اور لا تعداد پڑھیں یا وہابو یا رزاقو یہ آپ نے کوئی لیمٹ نہیں ہے تعداد کوئی خاص محدود نہیں ہے بلکہ آپ نے لا تعداد پڑھتے رہنا ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے اور کوشش کیا کریں نماز کی پابندی کریں اور دن میں کم مسکم اکامل مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں کم مسکم اس سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے انشاءاللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیع پاک صد کے آپ کے رزق کے جو معاملات ہیں اور جیگر جتنے معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بہتری فرمائے گا ٹھیک ہے جی خوشی محمد صاحب آپ کو بتا دیا سیفی صاحب نے آپ کو دوبارہ ٹوٹل ڈیٹیل میں بتایا تفصیل کے ساتھ بتایا آپ اس میں عمل کریں اللہ تعالیٰ ضرور اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کیا نام آپ کا ڈاک صاحب محمد صحیح ارض کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی آپ پہلے بھی شاید فون کر چکے ہیں سیفی صاحب جی پہلے میں نے ایک دو بار فون کیا تھا جی آپ کو پیر صاحب کو اور کوئی نور کی ساری تیم کی صدمت میں اسلام علیکم والمسلام جی جی میں نے ارض کی تھا کہ جی سروردی صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے شیگر کے لیے ایک سو گیارہ بار پانی دم کر کے صبح پینا ہے سارہ دن اور بچی کے میدے اور جملہ امراض کے لیے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ تین سو تیرہ بار الحمد شریف اور جب تک تعویز نہیں پہنچے تو میں نے تین تاریخ کو ریسٹی کیا تھا حضرت صاحب کے نام پر ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا خالی معلومات لینا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے کہ میرے تعویزات مہرہ آپ بھی دیئے ہیں یا ابھی تک حضرت صاحب کو تائم نہیں ملا چلیں صحیح صاحب ایسا ہے کہ شکریہ آپ نے کال کی لیکن اصل یہ ہے کہ سوروردی صاحب آج موجود نہیں ہے اگر وہ آج ہوتے تو وہ آپ کو بتا دیتے آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں گے اور اصل میں بعض اوقات دیر سویر ہو جاتی ہے تین تیری کو آپ نے پیجھا ہے کیونکہ کئی خطوط آ رہے ہوتے ہیں کئی لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک کو پڑھنا پھر اس کا جواب دینا پھر جواب تحریر کر کے پھر اس کو بھیجوانا تو اس پہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچے گا جی اگر آپ نے جوابی الفافے کے ساتھ بھیجا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ صور وزیر صاحب ضرور پہنچا دیں گے آپ کا پیغام جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان تک پہنچا دیں اور جب وقت پروگرام میں آئے تو ان کو کہہ بھی دیں گے اور جب تک وہ آپ کو پیغام نہیں پہنچتا اس وقت تک جو آپ کو کہا گیا ہے وزیفہ وہ آپ جاری رکھیں آپ کی بیٹی کے لیے بھی جو کہا گیا اس کو بھی جاری رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور شگر کے حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کوئی دوائی پوچھنا چاہتے ہیں حکیمان تو ہمارے پاس حکیم موجود ہیں تو ان سے مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں مفتی کیسے سراز نیوی صاحب سے شگر کے حوالے سے بات بتانا چاہتے ہیں بتا دیجئے ہم کو شگر کے حوالے سے گزارشن کے لیے یہ ہے کہ وہ دس کلو کریلے لے لیں اور ان کا جوس نکالنے جیسے گزوں جوس نہیں نکالتے اور اس میں اپنے پاؤں جو ہیں وہ ڈپ کر کے ٹکھنے تک بیٹھ جائیں اور جب ہی ذائقہ اس کا اپنی زبان پر محسوس کریں پاؤں بہا نکالنے انشاءاللہ شگر ان کی نار مڑ ہو جائے گی انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا آپ کو نسکا بھی بتا دیا ہے وزیفہ تو اس پر وزیس صاحب نے ہم کو بتایا ہوا ہے آپ اس پر دونوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم تھوڑا سو اچھا بولیں میرے بھائی آپ جی میں ذلت اپارس بات پر یہ کیا نام ہے آپ کا جوالت بات جی کیا پوشنا چاہتے ہیں آپ جی میرے میٹرک میں بہت کم نمبر آئے ہیں تو میں اپنی جوب کے حوالے سے پوشنا چاہتا ہوں میٹرک میں کم نمبر آئے ہیں اور جوب کے حوالے سے پوشنا چاہتے ہیں آپ جی تو آپ جوب کے لیے اپلائے کیا آپ نے کہیں جی میوے میں کیا ہے اچھا تو بھالہ کا نام بتائیں آپ اکیلہ وسیم چھیک ہے تو کتنے نمبر آئے ہیں آپ کے کم ہے نمبر جتنی ہے اس کے ہاں پر اپلائے کیلئے ضروری تھے نمبر یہ جی ہے چلے اللہ تعالی خیر کرے گا جی اس میں تو اب کیا کون تھی میں جو کون تھی میری نیزیتر ہوگی چلے اللہ تعالی خیر کرے گا جی آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی سیفی صاحب سے پوچھتے ہیں ویسے تو جو نمبر آپ بتا رہے ہیں تو میریٹ تو جا ہے وہ دعا سے میریٹ تو اوپر نیچے نہیں ہو سکتا تو وہ تو کوئی وظیفے سے بھی نہیں ہو سکتا یا تو آپ پہلے محنت کرتے یا وہ پہلے کچھ کہتے پیپر سے پہلے تو اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہتے ہیں بہر لگر کوئی وظیفہ ہے تاں پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں سیفی صاحب سے جی حضور اس بیٹے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بیٹا آپ مزید پڑھائی جاری درکھیں اور کوشش کریں محنت کریں کرنے کے بعد بھی جوہنا وہ جوتیں گھس جاتے ہیں جوب کی تلاش میں کوشش کریں اپنا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا آپ کاروبار کرنے کی کوشش کریں اور باقی رہ رفت تو میرے رب نے دینا ہے کوشش کرنا جوہنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کوشش لازمی نہیں ہے کہ صرف جوب والی ہی کریں تو اللہ رزق اطاف فرمائے گا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق اطاف فرماتا ہے کوشش آپ کریں کوشش کریں کوئی کاروبار کریں آپ پوچھ رہنے کونسی جوب میرے لیے بہتر رہے گی تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیں وظیفہ میں آپ کوئی کرز کر رہا ہوں اسے کرنا شروع کر دیں آپ دن میں کسی بھی وقت پانچ سو مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی ہیں یہ پانچ سو مرتبہ پڑھیں نماز کی پابندی کریں تقبیر اولہ کے ساتھ نماز ادا کریں باجمات نماز ادا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھول دے گا آپ کی کاروبار کی حوالے سے آپ کی جوب کی حوالے سے اور بہت سارے راستے کھول دیں گے آپ خود ان میں سے ریسیرن لے کر کسی ایک کا چناؤ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ جی آپ کو میرے بھائی بتا دیا ہے صحفی صاحب نے آپ اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی انکل میرا مسئلہ ہے کہ میرے حسن اب تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ اس تخارہ کا چیز مجھے بتائیں کہ وہ ابھی کریں گے یا رک جائے گی ان کی نام بتائیں آپ ان کا والدہ کا میرے نمیز اختر اور میرے لمنی کا نام نفیس لے کرم اور میرے ریسیرن کا نام پر اقباس اور ان کے لمنی کا نام مقصود لے کرم تو آپ کیسے پتا کہ وہ دوسری شادی کرنے لگے ہیں بس وہ آج چل ان کے گوھن سے مجھے پتا چاہتا ہے میں کوئی سرکتے گھونتے ہیں آچھے تو آپ کی اولاد ہیں نہیں جی میں نے بھی دوسری کیا اور انہوں نے بھی دوسری کیا اب وہ تیسری کی جتر میں ہیں چلیں چلیں بتاتے ہیں شکریہ میرے بہن اس حوالے سے بتاتے ہیں ویسے تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے شادی وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی وظیفے کی طور پر پتا چل سکتا ہے تو کیسے شہدان نائمی صاحب سے پوچھتے ہیں جی حضور جی سب سے پہلے تو میری بہن کہ اگر آپ کی خواہنچہ شادی اور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا قانونی اور شریح حق ہے آپ کو انہیں کرنے دینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے جو ہے وہ فرمایا ہے فَنْكِحُو مَاتَابَ لَكُمِنَ النِّسَائِ مَسْتْنَا وَسُلَاصَ وَرُبَا تو ان میں شاد شاد شرط یہ ہے اگر ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں تو ان میں عدل کی شرط ہے ان میں انصاف عدل ان میں کرنا چاہیے ان کے حقوق ادا کرنے میں برابری ہونے چاہیے تو یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی شرع نجائز کام وہ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس لطنان نے انہیں اتنی ستطاعت دی ہے اور اولاد کا مسئلہ بھی ہے اور اگر میڈیکلی وہ سمجھتے ہیں وہ فٹ ہے اور ان کی احلیہ میں ایک پرابلم ہے تو پھر تو بلکر وہ کر سکتے ہیں آگے اور باقی اگر آپ خود جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں تو آپ خود اپنا استخارہ کرنے ہیں تریقہ بتا رہتے ہیں ہم آپ کو آپ رزانہ سوتے وقت تین سو تین بار یا اللہ یا علیم یا خبیر یہ پڑھ کے اولا آخر دوسری قصہ سو جائیں انشاءاللہ آپ کو خواب میں اس کا اشارہ مل جائے گا جو بھی صورتحال ہوگی جی ٹھیک جی ایسے آپ کو بتا دیئے کیسے شیطان نیمی صاحب نے مکمل طور پر بتایا آپ کو آپ یہ دونوں چیزوں پر عمل بھی کریں اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو شہر کو اجازت بھی دیتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام دفع شہین ہے میں فیصلہ بات سے پاس کر رہی ہوں تو میری والدہ کا نام مغلاو زینب ہے میری جسم میں ہر اکر کبھی کوئی تکلیف رہتی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے جی کبھی کوئی جسم میں تکلیف ہوتی ہے کبھی کوئی تکلیف رہتی ہے کچھ تکلیف رہتی ہے سمجھ نہیں آتا آپ نے میڈیکل چیک اپ کرایا ہے ہاں میں کرایا ہے دلکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے شگر بھی نہیں ہے کچھ بھی بی پی ہے بھو ہائی بہت بھائی کھا رہی ہوں میڈیسن بی پی کا تھوڑا سا مسئلہ بس بی پی تو بہت بڑی بیماری ہے بیشانیاں بھی بہت ہیں میرے گا اس کے لیے بھی تو زیادہ بتا دیں اور میرے لیے بھی کچھ بتا دیں ریفر شہین ہے میرا نام والدہ کا نام غلام زیادہ ہے میرے بہن آپ کو بتاتے ہیں بی پی آپ کا شوٹ اپ کرتا رہتا ہے ہائی رہتا ہے تو اس کی آپ میڈیشن بھی کھا رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے بی پی جو ہے اور یہ ڈپریشن اور اس میں ریسیشن کی وجہ سے اور بندے کا جو سٹریس کی وجہ سے اور بڑھتا ہے تو خوش رہا کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا کریں وظیفہ جو ہے وہ صحفی صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بہن کے لیے مشورہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور دن میں کوئی ایک وقت خاص کر لیں تلاوت کے لیے چاہے دس منٹ ہی تلاوت کریں لیکن تلاوت دن میں کسی بھی وقت ضرور کریں نماز اور تلاوت کے بعد جو وظیفہ میں کر رہا ہوں وہ نماز کے ساتھ ہی آپ کو کرنا ہوگا ہر نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی اور چاروں قل یعنی سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ چاروں قل آپ نے پڑھنے ہیں اور آیت القرصی اور چاروں قل پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ نے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لینا ہے ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ جی صحیفی صاحب نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں بقایا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اسمور کر دیں پروگرام کے وزید آگے بڑھاتے ہیں جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام سر طرح سبو محمد صلی جی سر نے پتہ بریان ختموں میں نماز میں اوپر تو دل نہیں کرتا ہے میرا تو بس بہت سو بری سرکھتی ہے پیسے ہی میرے پاس نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی میری عمر آفوٹی ایک ہے اچھا تو یہ کب سے معاملہ چڑھ رہا ہے آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا یہ تو کسی کیاں کو کہتا ہے تو بس میرے کو پرشاہ رہتا ہے آپ کاروبار کرتے ہیں کہ کوئی جاب کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں آپ پروگرام سنیے شکریہ آپ نے کال کی ہے وفتی کیسے شدہ نائمی صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نماز میں جیت جو نہیں لگتا تو کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ آپ کا نماز پڑھنے کو دل کریں جی حضور بھائی سے گزارش یہ ہے کہ نماز میں دل لگے یا نہ لگے نماز تو پڑھنی ہی ہے فرض ہے اور فرض جہاں یہ مثل کرز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کرز اتارنا ضروری ہوتا ہے ایسے فرض جہاں یہ آپ مارے اوپر کرز ہیں یہ پڑھنا ضروری ہے نماز جب پڑھتے رہیں گے مسلسل پابندی سے تو پھر دل لگ جائے گا وظیفہ اس کے لئے بتا دیتے ہیں آپ کو ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح اللہ حسامد کی کار لیا کریں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ حسامد اولا خدوشی کے ساتھ تسبیح کیا کریں انشاءاللہ آپ کا دل نماز میں لگ بھی جائے گا اور روحانیت بھی آپ کے اندر آشکار ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرم فرمائے گا اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دوسری نماز کی توفیق دے دے تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس وقت میں برکت ڈال دیتا ہے اور انسان کے لئے نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی وعلیکم سلام باب نے ہر سے بات کر رہا ہوں میں نے دیا جی اللہ دیا بھئی کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں ٹھوٹی ایٹھ ایئر خوال اور ایم ایس بیڈ میں ماشا کہیں آپ نے پہلے پڑھایا ہے ایس ای ٹیچر نہیں سر میں نے اپلائی باکس جیا لیکن میں نے آرڈ نہیں ہو سکتا نہیں تو پرائیوٹ شکٹر میں میں نے پڑھایا آپ نے کوشش کی ہے سر وہ نہیں ہوتی ہے لیکن میں نے آپ وہ اپلائی چیئے کمیشنر صاحب کو اس کا مفروشنی دل اکام سے لئے جیسی باور نے کہا اپنے اپروف کر دیئے میری فائل جی جی اب کمیشنر صاحب کے بعد پڑھئی ہے وہ انہوں نے پینڈنگ رسلی وہ اگر یا کر دیں اپروف کر دیں روڑی روڑی کا سلسلہ میرا ہو جائے گا اس سلسلہ میں وہ وزیفہ بتا گئے مجھے چلے اللہ خیر کرے گا جی میں بھی والدہ کے نام غلام فاطمہ ہے جو بھی سام کرتا ہوں سر وہ اینڈ سے آکے خراب ہو جاتا ہے چلے اللہ خیر کرے گا میرے بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور وزیفہ جو ہے وہ سیفی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اور جو آپ کی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور پورا کر رہے ہیں ہماری دعا بھی ہے وزیفہ پوچھتے ہیں جی حضور پیارے بھائی آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایک قرآن پاک کا ایک جملہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ پڑھتے ہوئے آپ نے کمیشنر صاحب کے پاس جانا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بدت سرمائے گا اور آپ کو فتح انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی علیہم الشکہ یہ دسم پارے کا ایک جملہ ہے سورہ توبہ کا یہ جملہ آپ نے پڑھتے ہوئے جانا ہے علیہم الشکہ یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے اور مطالقہ اثر کے پاس کمیشنر صاحب کے پاس پیش ہونا ہے تو وہاں پڑھتے ہوئے جائیں اور یہ دل میں جو ہے نا وضیفہ پڑھتے ہوئے جائیں اور ساتھ میں نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری بدت سرمائے اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دے کر جائیں حسب توفیق چاہے وہ پچاس روپے ہی کیوں نہ ہوں کسی مستحق تک پہنچا کے آپ جائیں اور نماز کی پابندی کریں اور ساتھ میں دن میں کسی بھی وقت یار رضا کو یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا اور آپ کے لئے رزق کے دروازے اللہ کے فضل اور کرم سے کھل جائیں گے جی صحیفی صاحب نے پندو نسائے کے ساتھ آپ کو وضائف بھی بتائیں اور آپ کو نصیر بھی فرمائے اس پر عمر کر لیں میرے بھائی اتنے پڑے لکھی ہے یہ آپ انسان ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کی جو کمی ہو دور کر دے جی لاس کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں جانا آپ جی کو دعش ہو رہے ہیں جی جی اور آپ کو پوری دنیاں دیکھ رہی ہے جی جی آپ اسلام علیکم کی بجائے اسلام علیکم کہتے ہیں اسلام علیکم کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں جی شاید آپ کو سننے میں غلطی لگتی اسلام علیکم ہی کہتے ہیں میں بھی اسلام علیکم کہا رہا ہے نہیں اسلام علیکم تو آج تک نہیں کہا نہیں میرے بھائی اور کچھ سوال کچھنا چاہتے ہیں آپ بس یہ آپ تحصیح کرنا چاہتے ہیں مربانی آپ کیجئے آپ نے کال کیجئے اور اصل میں تو اسلام علیکم ہی کہتے ہیں بلکہ ہم پیغام بھی دیتے ہیں اور سپیکر کی وجہ سے شاید آپ کو شاید سمجھنے میں سننے میں سمجھنے میں آپ کو جو ہے وہ پرابلم آئی ہے ویسے تو اسلام علیکم ہی کہتے جی اور اس وجہ سے شاید آپ کو پرابلم آئی ہے جی اس کے ساتھ یہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں دونوں تشریف لائے علامہ شباز سیفی صاحب کا بھی اور مفتی کہتے شدار نیمی صاحب کا دونوں کا مشکور ہوں جی دونوں تشریف لائے اور آپ کو وظائف بتائے آپ کو نصیحتیں کی اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کو سنا ان کا حال بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عبر میں برکتیں دے جی پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے میں سیفی صاحب سے کہوں گا دعا کرا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم اعننا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم اکفینا بحلالکا عن حرامکا وغننا بفولکا عم من سواک یا رب العالمین ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے جن بھائی بینوں نے کالز کی جن جن مسائل کے وجہ سے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کی تمام پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزقی حلال نصیف فرما یا رب العالمین کریم عقل تحییت و سنہ کے صدقے جو بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے اللہ یا رب العالمین بچے بچیوں کے نیک اسوا پیدا فرما یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم کوہنور چینل کی انتظامیہ سب پر اپنا خطوصی کرم اور فضل فرما یا رب العالمین کریم عقل تحییت و سنہ کے صدقے ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معبول فرما جن کے والدین حیات ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما جن کے والدین دنیا سے چلے گئیں یا رب العالمین کامل مقفیدت فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوة تمرد کنی ورقبول منو دستو دامانے آل رسول وصل اللہ تعالی علی حبیب خیر قلقہ محمد علی علیہ وآصحابہ اجمعین رحمتی کے یا رحم اللہ